آدمی جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے لوگ دفنہ کر کے چلے آتے ہیں تو کون سے ایسے عمال ہیں کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ اگر زندہ لوگ کریں تو قبر والی کو فائدہ پہنچتا ہے آدمی قبر کے اندر مدفون ہے اب زندہ حضرات زندہ رہنے والی لوگ کون سے ایسے عمال کریں جن عمال کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے کہ جنازے میں شریک ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس موحد کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے اور دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو ان کی دعا کو مرنے والے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقل ما من مسلمن یموتو فیقوم علا جنازتہ اربعونا رجلا لا يشریکونا باللہ شیع الا شفعو فی رواہ ابو دعوت فی کتاب الجنائز ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات ابو سعید الخدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن مسلمن یموتو جس مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی مرنے والا بھی مسلمان ہو جنازہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا بھی شرکی کرنے والا نہ ہو جنازہ پڑھنے والا بھی شرکی کرنے والا نہ ہو اور یہ دونوں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ مامن مسلمن یموتو جو مسلمان مر جاتا ہے یعنی مرنے والا مسلمان ہو اب جو زندہ لوگ ہیں وہ کیسے ہوں چالیس ایسے افراد ان کے جنازے میں شریک ہو جائے جو افراد شرک سے پاک ہو توحید والا ہو شرک نہ کرتے ہو تو مرنے والا بھی مسلمان جنازہ پڑھنے والوں میں سے چالیس افراد مسلمان توحید والا اور اس کے حق میں یہ چالیس افراد سے فارش کرتے ہوں دعا کرتے ہوں تو مرنے والے کے حق میں دعائیں قبول کی جاتے ہیں شرط کیا ہے مرنے والا بھی مسلمان ہو دعا کرنے والے بھی شرک سے پاک ہو مسلمان ہو آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد دعا کرنے والے مسلمان ہیں جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو سن لیتا ہے دفنہ دینے کے بعد ان کی حق میں دعا کرنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں